بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹھیک ہو جائے گا خراب کی کمی بیشی سے تو اگر دو دو تین تین دن باشروم نہیں آتا تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو کبس ہے یہ پرانی بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات لوگوں کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو جو ہے نا بہت سخت قسم کا پاکانہ ہو جاتا ہے اور دو دو تین تین دن چارزہ دن نہیں آتا وہ بہت بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ کافی دیر سے مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو اکثر ڈاکٹر بھی اور حکیم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا جو ہے نا ماں وہ کبس ہے بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے کبس کو اس سے بھوک بھی نہیں لگتی اس سے کمزوری بھی ہو جاتی ہے اس سے جو ہے نا بدحزمی کا پرابلم بھی رہتا ہے پیٹ میں گیس بھی رہتی ہے اور دماغ پہ خمار سا چڑھا رہتا ہے اور جس کو متواتر قبض رہتی ہے سارے وہ کھاتا بھی کم ہے وہ کمزور بھی ہوتا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وافر مدار میں پانی بھی آ جائے ایسے لوگ ان کو دیکھا گیا ہے جو پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کو قبض اب سے ربیشتہ رہتی ہے کمز کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی ہے آپ پانی وافر مدار میں دن میں استعمال کریں دیکھیں دو تین دن پانی وافر مدار میں استعمال کر کے انشاءاللہ تلائے بہت بہتر ہو جائے گی طبیعت آپ کی اگر پھر بھی یہ مسئلہ رہتا ہے تو اس کے لیے ایک آسان سی افصلہ آیا ہوں آج میں بہت ہی آسان سی اس کو آپ ہر آدمی گھر بیٹھے آسانی سے پیار کر سکتا ہے آپ کسٹریل لیں گے تقریباً آدھی چھٹانگ دو تولے دو تولے کسٹریل ارینڈ کا تیل ہرنولی کا تیل جس کو کہتے ہیں کسٹریل بھی پرنساری کی دکان سے آم مل جاتا ہے دو تولے کسٹریل لے لیں اور ایک چھٹانگ لے لیں دراک منکھا دراک منکھا کی یہ نشانی ہے دراک نہیں کہہ رہا کشمش نہیں کہہ رہا منکھا کہہ رہا ہو منکھا جو آئے وہ اس کا کشمش سے موٹا دانا ہوتا ہے اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں بیج ہوتا ہے آپ لے لیں ایک چھٹانگ منکھا اور دو تولے ہوگا آپ کا کسٹریل منکھا کو ساف کریں پانی میں چھٹری کے ساف کرنے کے بعد اس کو کپڑے کے ساتھ خوش کریں پھر اس کسٹریل میں ڈککی دیں ایک ایک دانے کو ڈککی دے کر الہ دارک لیں الہ دارک لیں پھر انہوں کو ہاتھ سے مسحل دیں ہاتھ سے کسٹریل درائک منکھا کے دانے کو ایسے مسحلیں کہ وہ جو ہے نا بلکل پیسٹ بڑھ جائے اس کو بہتر یہی ہے کہ اس کسٹریل میں پیسٹ بڑھ جائے اس کو ہاتھ سے مسحلیں اور مسحل کے اس کسٹریل میں رکھتے جائے جب یہ پوری چھٹانگ آپ مسحل لیں گے پھر اس کو اچھے طریقے سے کسٹریل باقی جو ہے وہ ضائع کر دیں جو اس پیسٹ میں رہ گیا ہے اس کو رہ دیں دیں پھر آپ ایک چمچ درائک منکھا جو آپ نے کسٹریل میں پیسٹ بنایا ہے اس کا ایک چمچ بڑے آدمی کے لیے ہے ایک چمچ ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں گے کھانے کے بعد یہ پیسٹ یہ جو منکھے کا آپ نے بنایا ہے پیسٹ کسٹریل کے ایل میں اس کو ہم محفوظ کر کے کسی شیشی کی ڈبی میں رکھ لیں گے ایک چمچہ لیں گے شام تک اگر کبز کھل جائے تو ٹھیک ہے شام کو دوبارہ لیں گے یہ جو ہے نا اگر آپ کی کبز کھل جاتی ہے آپ کو پاکہ نے کھل کے آنا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو جو ہے نا ختم نہیں کریں گے بلکہ اس کی مقدار کم کر لیں گے آدھا چمچ کر لیں گے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ اور سات دن تک متواتر لیں گے سات دن تک متواتر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے کبز کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جو میدے میں آنتوں میں جو خشکی تھی وہ اس سے حل ہو جائے گی وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا خشکی غتم ہو جائے گی آنتیں اور میدہ صحیح ورک کرنے لگ جائے گا اور جو سجدے کی صورت میں خشک جو ہے مواد آنتوں میں فسا ہوا تھا وہ بھی خارج ہو جائے گا تو اس سے سات دن آپ نے آدھا دہ جب چمتواتر استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کبز کا مسئلہ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا آپ تندرورت ہو جائے گے لیکن اگر زیادہ موشن آ رہے ہوں زیادہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہو تو پھر آپ نے اس کی قرآب کو روک دینا ہے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے پھر آدھے چمتے سے دوبارہ شروع کریں گے اگر زیادہ موشن آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اس سب گول کا چھلکا یا اس سب گول دہی میں ڈالیں گے وہ آدھا گھنڈہ پڑا رہے گا دہی میں وہ صحیح طریق پھول جائے گا پھر دہی کو لیں گے اس سے آپ کا جو آئے میڈی میں جو مسئلہ مطلب میں میڈا زیادہ آ رہا ہے کام لیکویڈ ہو گیا ہے اور زیادہ تار لوگوں کو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ان کے پاکھانہ کل جاتا ہے اور ان کو زیادہ موشن نہیں لگتے لیکن اگر پرابلم ہو تو پھر آپ نے اس سب گول یا تکم ملنگا یا اس سب گول کو یا اس سب گول کے چھلکے کو دہی میں ملائیں گے آدھا گھنڈہ پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد دہی استعمال کریں گے دن میں تین دفعہ اور منشاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایسے لوگ جن کو کنسی پیشن مطلب میں متواتر ہے کافی دیر سے ہے وہ پہلے دن ایک چمچ لیں گے اس کے بعد آدھا چمچ دودھ کے ساتھ لیں گے اور ایک ہفتہ تک استعمال کریں گے تاکہ میدی کی خشکی آنٹوں کی خشکی صحیح طریقے سے ختم ہو جائے اور آپ اس پرابلم سے میشہ کے لیے نجات پا جائیں گے ملتے ہیں ایک ڈائیٹیپس کے ساتھ شکریہ ملتے ہیں